بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ایک میں نے خود سے ویڈیو شیئر کی ہے کل ہی آپ کے ساتھ کہ سعودی ریبیا کی یوم الوطنی کے لحاظ سے میرے حساب سے مجھے سب سے خوبصورت ویڈیو وہ لگی تھی کونسی کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جی وہ جو کہ ایک دوریات والا ڈیوٹی کے اوپر رات ٹائم کھڑا ہوا بھائی روڈ کے اوپر بقاعدہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو کافی ویرل ہوئی تھی تو آج میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں نے کچھ دیکھیں آپ کے ساتھ یہاں پر امیعہ بھی ہے میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں اس طرف یہاں اس طرف تو بھائی بات یہ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے خود سے حقیقت بات ہے بہت دکھو ہے کیوں کہ سعودی ریبیا میں میں نے ایسے واقعات اس سے پہلے حقیقت بات ہے بلکل نہیں دیکھے تھے ہاں کسی کو حراسہ کرنے وغیرہ چھوٹا موٹے معاملات میں نے دیکھے تھے لیکن وہ بعد میں اسی ٹائم پکڑے جاتے تھے بندے تو یہاں پر آپ کو میں ویڈیو چلانی پہلی دکھانی شروع بھی کر چکا ہوں اچھا جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا پہلے والی یہ ایک لڑکی نے خود سے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی ہے جی اس کو بھی وہاں پر مجود کچھ افراد اس کے ساتھ کچھ چھڑکھانی کر رہے تھے اور وہ بھاگ رکھی تھی ایک طرف یہاں پر میں آپ کو ایک کلیپ اس ویڈیو کا سنا دیتا ہوں اس لڑکی کے بطور خود سے آپ دیکھ رہے ہیں جی سن لیے جی آپ نے اس سے یہ ظاہر ہے یہ لڑکی خود سے یہ ویڈیو بنا رکھی تھی اور یہ بھاگ گیا ہے اچھا میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے بولا شاید یہ ایسے نیٹ کے اوپر کسی نے چھوڑ دی ہو پرانی ویڈیو ہو یا ایسے معاملات ہو کہ کوئی لڑکا ایسی عوازے نکار رکھا ہو لیکن اس کے بعد مجھے دوسری ویڈیو ملی ہے جو کہ کافی حران کن تھی مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پاکستان منارے پاکستان پر جو وہاں کے پیش ہے تھا وہ یاد آنے لگ گیا لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوا اس سعودی کو مسلوٹ کرتا ہوں جو اس کے اردگے دیا نہیں کہ جتنے بھی سعودی حضرات کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو وہاں ویڈیو چلانی دکھانی شروع بھی کر چکا ہوں جو بھائی اس لڑکی کی حفاظت کر رہے تھے اور ایسا نہیں کر رہا تھے کر رہے تھے کہ دوسروں کو پیچھے کر رہے تھے اور خود بھائی اس کو چھیڑ رہے تھے ایک لڑکا یہاں پر میں اس کے مطلق پکچر بھی ابھی شاید آپ کو دکھا رکھا ہوں یہ ویڈیو دکھا رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکے نے ان افراد کو پیچھے کرتے ہوئے بھی اس لڑکی کو پیچھے سے یعنی کہ ٹچ کی ہے تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی اس ٹائم میں سمجھ گیا بھائی وہ پہلے والی ویڈیو بھی صحیح تھی جہاں میں آپ کے ساتھ نیچنل ڈیو کے مطلق بھائی ویڈیو شیئر کر چکا تھا اور اس کے بعد ایک سب سے خوبصورت ویڈیو جو مجھے لگی تھی وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا وہی بار میں آپ کے ساتھ یہ نیوز بھی شیئر کر رہا ہوں اور مجھے اس نیچنل ڈی اس یومل وطنی کے اوپر سب سے یار جو پریشان کن ویڈیو لگی ہیں جو دیکھنے کے بعد میں خود سے کافی حران ہوا ہوں وہ مجھے یہ لگی ہے